بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز دوستو اسلام علیکم اللہ رحمان والمالک الحق المبین ہیں اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم کی صورت بقرہ کی آیت نمبر انسٹھ میں یوں ارشاد فرماتے ہیں پھر بدل ڈالا ظالموں نے بات کو خلاف اس کے جو ان سے کہہ دی گئی تھی پھر ہم نے اتارا ظلم کرنے والوں پر ایک بڑا عذاب آسمان سے بسبب اس نافرمانی کے جو انہوں نے کی عزیز دوستو اس آیت کریم میں نہ صرف انسانوں کو ہدایت فرمائی گئی ہے اس کے ساتھ دنیاوی علوم میں میدے کی بیماری جی ای آر ڈی یعنی گیسٹرو ایسو فیجیل ریفلیکس ڈیزیز کی طرف بھی رہنمائی فرمائی گئی ہے یہ جی ای آر ڈی کی بیماری اس وقت ہوتی ہے جب پیٹ کا تضاب آپ کے مو اور میدے کو جوڑنے والی نالی جسے ایسو فیگس کہتے ہیں میں واپس آ جاتا ہے یہ واپسی کا تضاب کا سفر خوراک کی نالی میں خرابی پیدا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں میں یہ بیماری عام ہے عزیز دوستو آئیے اس آیت میں مجود الفاظ پر گورو خوز کرتے ہیں اس آیت میں ایک لفظ فبد دالا آیا ہے جس کے لفظی مطلب گردن اور ہنسلی کے درمیان والا حصہ کے بھی ہیں اور یہ خوراک کی نالی ایسو فیگس کی طرف اشارہ ہے اسی طرح ایک اور لفظ ظلمو ہے جس کا مطلب اندھیرے ہی اندھیرے اور روشنی مادوم ہونا کے بھی ہیں اور یہ کسی بیماری کی طرف اشارہ ہے یعنی خوراک کی نالی کی بیماری کی طرف ایک اور لفظ کونو ہے اور یہ اس وقت بھی استعمال ہوتا ہے جب کسی جوہر کی تعریف کرنی ہوتی ہے یا اس کسی چیز کا فنکشن بتانا مقصود ہو ایک اور لفظ غائر ہے جس کا مطلب بدلنا جیسے اپنے گھر کی شکل بدل ڈالی اور کوئی جانور تبدیل کرنا اور کوئی چیز جو کسی دوسری چیز کا غیر ہو لیکن اس کا جوہر کا مختلف ہونا ضروری نہیں اور یہ جی ای آر ڈی میں ایسیڈز کا واپس خوراک کی طرف جانا کی طرف اشارہ ہے یعنی بجائے چھوٹی آنٹ میں جانے کے اس نے اپنا راستہ تبدیل کر لیا اور خوراک کی نالی میں چلا گیا پھر الفاظ کی لَلَهُمْ فَأَنزَلْنَا کا مطلب بنے گا جس کو تمہارے لئے اتارا گیا تھا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ خوراک کو مو کے ذریعے خوراک کی نالی کے راستے سے میدے میں اتارا گیا تھا اسی طرح ایک اور لفظ ریجزن کا مطلب استراب کے بھی ہیں اور زوف سے ٹانگے کاپتی ہیں کی طرف بھی اشارہ ہے اور یہ جی آر ڈی بیماری میں سینے میں جلن یعنی استراب کی طرف اشارہ ہے ایک اور لفظ السما کا مطلب ہر شئے کا بلائی حصہ کے بھی ہیں اور میدے کے بلائی حصہ کی طرف اشارہ ہے یعنی ریجزن من السما سے مراد ہے کہ استراب میدے کے بلائی حصہ میں خرابی کی وجہ سے ہوا ہے چنانچہ عزیز دوستو ان تمام الفاظ پر گورو خوز کرنے پر ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں کہ قرآن حکیم ہماری رہنمائی جی ای آر ڈی یعنی گیسٹرو ایسو فیجیل ریفلیکس ڈیزیز کی طرف بھی کرتا ہے سبحان اللہ آئیے سمجھتے ہیں کہ جدید علم جی ای آر ڈی کے بارے میں کیا بتاتا ہے جی ای آر ڈی اس وقت ہوتی ہے جب میدے میں تضاب واپس مو یا خوراک کی نالی میں چلا جاتا ہے جی ای آر ڈی کی وجہ سے لوگوں کے لیے تناؤ اور استراب میں اضافہ ہو سکتا ہے اور دوسری صورت میں اگر تناؤ اور استراب ہے تو اس کی وجہ سے بھی جی ای آر ڈی ہو سکتا ہے اور یہ ایک بھیانک چکر بن جاتا ہے جب خوراک کی نالی سے خوراک میدے میں داخل ہوتی ہے تو ایک ازلات کی انگوٹھی یا جسے دروازہ کہہ سکتے ہیں کھل جاتا ہے اور پھر بند بھی ہو جاتا ہے اور پھر میدے میں موجود تضاب کو خوراک کی نالی میں واپس جانے سے روکتا ہے لیکن جب یہ دروازہ جسے لی ای اس یا لوگر ایسو فیجیل سفنگٹرل کہتے ہیں اگر کمزور ہو جائے یا ریلیکس کر جائے تو جی ای آر ڈی کی بیماری لاحق ہو جاتی ہے جی ای آر ڈی کی علامات میں سینے کا جلنا، سینے میں درد، گیس پرابلم، خوراک نگلنے میں دشواری، نوزیہ، گلے میں خراش اور نیند کی خرابی وغیرہ شامل ہیں بے شک قرآن حکیم ہمارے سچے مالک کا سچا کلام ہے حق ہے اور عظیم ہے اور آخرت کا سفر بھی سچ ہے اور دوبارہ جی اٹھنا بھی سچ ہے اس لیے سچے بننے میں ہی ہم سب کی آفیت ہے اللہ حافظ